مسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم اللہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور ہوشباش ہوں گے جی تو آج کی اس ویڈیو میں چھوڑا سا میسیج ہے آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو لوگ فلوڈ میں بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے آپ سب کو بتا ہے کچھ علاقے تباہ ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت نقصان ہوا ہے اور جانی مالی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو جی میری آپ سب سے وزارش ہے دل کھول کے اتیا کریں اب آپ اس پاملے میں پیچھے نہ ہٹیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مزاک ہے یا پھر اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ یا پھر کچھ لوگ اگر انداد کر رہے ہیں تو ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو برائے مربانی آپ وہاں پر ایسی جگہوں پر آپ بالکل بھی پیسے ڈونیٹ نہ کریں جو آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں تک امداد نہیں پہنچا رہے تو جہاں پر بھی آپ نے ایساں ڈالنا ہے آپ بہت سو سمجھ کے ڈالیے بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں اور ان کی ضرورت کی چیزیں معایہ کریں انہیں پہنچائیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت کپڑا ہے ہراک ہے اور ان کے لیے چھت ہے جی تو یہ مین چیزیں ان کے لیے جو ان کو بالکل بھی بالکل بھی کچھ علاقوں میں تو امداد ملی ہی نہیں آئی پہنچی ہی نہیں مدد کے لیے کوئی لوگ نہیں گئے جی تو یہ بھی سننے کو مل رہا ہے تو برائے مربانی آپ لوگ ایسی جگہوں پر بھی جائیں جو لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں خدا رہا ان سب کی مدد کیجئے اگر تو سلاب سے ان کی جان بچ چکی ہے تو آپ پلیز انہیں بلکل بھی بلکل بھی خوراک سے موت نہ آنے دیں کہ اگر ان کے پاس خوراک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پہننے کو اگر تو وہ تھنڈ میں ہے اور ان کے سر پر چھت نہیں ہے تو اگر تو یہ سلاب اگر ان کی جان نہیں نکال سکا تو ایسا نہوں کہ بھوک پیاس ان کو مار دے تو پلیز 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 مدد کریں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بلکل بھی نہ جائیں جو لوگ پیسے تو پکڑ رہے ہیں لیکن وہ آگے تک نہیں پہنچا رہے تو پلیز آپ اس طرح کا کام نہ کیجئے گا نہ ہی ان کی طرف آپ جائیے گا نہ ہی ان کو دیجئے گا ایسی کوئی رقم تو جی برائے مربانی آپ لوگ سب دل کھول کے مدد کریں اور جی اگر تو کسی کی تفیق ہے تو وہ بلکل دے دل کھول کے دے اور جی جو نہیں اتنے استطاعت نہیں رکھتے جو لوگ لیکن استطاعت رکھتے ہوئے جو لوگ میں یہ سمجھتے ہوں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے یوز کیے ہوئے کپڑے یا اپنے یوز جیسے کہ وہ یوز میں ہیں کپڑے وہ دے رہے ہیں اپنے گھر کی چیزیں دے رہے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں وہ اپنے گھر کی چیزیں نہ دیکھ کم سے کم مجھے اس بات کا گل ہے ان لوگوں سے جن کے پاس پیسہ ہے ماشاء اللہ سے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اتنا سارا کہ اگر وہ لوگ پچاس لاکھ یا دو لاکھ بھی اگر وہ دے دیتے ہیں ڈونیشن کرتے ہیں اگر نیو چیزیں خرید کا پرچیس کر کے وہ دیتے ہیں تو ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہاں میں ان لوگوں کو کہوں گی ضرور جو لوگ نہیں خرید سکتے لیکن وہ اپنے گھر میں جو بھی چیز ایکسٹرا ہونے لگتی ہے یا پھر بلکل صحیح سلامت ہونی چاہیے یہ نہ ہونکہ وہ ٹوٹی بھی ہو تو آپ کو کباری میں دے رہے تھے تو آپ ان کو دے دیں گے ایسا نہیں کرنا جو آپ گھر کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اگر کچن میں کوئی چیز ایکسٹرا آپ کی ہے بہت ساری ہمارے پتیلے ہوتے ہیں ایسے نان سٹک ہوتے ہیں ہم کی سپونز ہوتی ہیں اور جی پلیٹے بھی ہوتی ہیں بہت ساری ایسے ڈینر سیٹ ہوتے ہیں کسی کے پاس تو جی یہ صحیح چیزیں آپ انہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کپڑے بھی آپ کے پاس نیو آپ کی وارڈروپ بھڑی پڑی ہے تو آپ برائے مہربانی اس میں سے بھی آدھا حصہ نکالیں اور یہ سب آپ ان کو ڈونیٹ کریں یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو لوگ اتنا خرید نہیں سکتے اتنے پیسے نہیں لگا سکتے اور دوسری چیز جو لوگ لگا سکتے ہیں وہ دل کھول کے لگائیں یہ کام مت کریں کہ وہ جی اپنے گھر سے کپڑے اٹھائیں گے اور وہ جی دے دیں گے اس طرح مت کریں چاہے وہ آپ کے خود کے ہی یوز کرنے والے کیوں نا تو جی اس طرح نہ کریں برائے مہربانی لیکن جو لوگ بلکل بھی استعداد نہیں رکھتے میں ان کے لئے بھی کہوں گی انہوں نے نیت کی تھی جی ہاں اگر انہوں نے نیت بھی کی ہے نہ تھوڑی سی بھی نیت کی ہے کہ ہم اللہ اتنا ہمیں دے دے یہاں ہمارے پاس اتنا ہوتا کہ ہم بھی ان کی مدد کرتے ان کے اندر احساس ہے احساس بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو جی اللہ وہ ان کی نیت کو بھی قبول کر لے گا انشاءاللہ اور بے شک کرنے والے اللہ قبول جی لیکن جو لوگ استعداد رکھتے ہیں میں ان سے ایک بار پھر سے گزارش کروں گی میں بس گزارش ہی کر سکتی ہوں ظاہر زی بات ہے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو کر رہی ہیں نہیں لے کر آنا چاہتی الحمدللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور جی یہ جو آگے سوشل میڈیا پر بھی دکھایا جا رہا ہے اگر تو کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اگر آپ پیسے جمع کر کے لوگوں سے اور جی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھی جگہ اور اسی جگہ پر مستحق ہی لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کو پوزیٹیو طریقے سے سوچا کریں نیگٹیو نہیں تو جی بس میرا ایک چھوٹا سا میسیج تھا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے تفسوس سے کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے جی جی جاتے جاتے بس دو شیئر دعایا کلام کے اور پھر آپ سے اجازت مجھے میرے والدان کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا 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 میرے مولا 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 بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک ام بے شکت میرے مولا 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 میرے مولا 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 آمین کر bumped موسیقی